دوستو اگر آپ بھی سوری کمار یادو ہر دیکھ پانڈیا کو ایک بہترین کھلڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آخر کر جیت کے بعد سوری کمار یادو نے وہ خلاصہ کر ہی دیا اور پانڈیا کو لے کر ایسی باتیں کہہ دی کہ وہ رز بتا ڈالا جس کے چلتے پانڈیا نے ان کا شتک بنوائے تھا آخر کر کیسے پانڈیا نے سوری کمار یادو کا شتک بنوائے اپنی پاری چھوڑ کریں اور اس پر سوریہ نے کیا کہا ان کے بیان کا پورا ایکسکلوسیف ویڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے سوریہ پانڈیا بابر میں کون بہتر ہے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو دوسرا دی ٹوینٹی مقابلہ کچھ ایسا تھا کہ وہ ورلڈ کپ میں ہماری ہار پر ایک بہت بڑا مرہم لگا چکا ہے آپ کو بتا دے کہ بھارت اور نیوزیلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں ماؤنٹ میکناؤں کے میدان میں کھیلا گیا یہ سیریز کا دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے ویسے ہی شروع ہو جاتی ہے بھارت کی جیت کی داستان دوستو اس میچ کی شروعات ہی بھارتی کرکٹ ٹیم کی دھماکے داری بلے بازی سے ہوتی ہے حالانکہ نہ تو میدان میں رشہ پنت چل پاتے ہیں سلامی جوڑی میں نہ ہی میڈل آرڈر میں شریف سیئر کچھ کر پاتے ہیں لیکن چلتے ہیں تو کیول دو بلے باز جن میں نام شمار ہے ایشان گشن کے تیتیس رنڈ اور سوریہ کمار یادو جنہوں نے آدھی سے زیادہ بلے بازی تو اکیلے ہی کر ڈالی دوستو سوریہ کمار یادو نے کچھ ایسا کارنامہ کر دیا ایسا اتحاس رچ دیا جسے ہر کوئی چاہ کر بھی نہیں بھلا پائے گا دوستو سوریہ کمار یادو نے آج بائیس گیندوں میں پہلے اپنا پچاسا پورا کیا پھر انچاس گیندوں کے اندر ہی اس دمدار بلے باز نے اپنا دم کا پرزرشن کرتے ہوئے کیارہ چوکے سات گگن چوم بھی چھکے لگائے اور کرکٹ کے گلیاروں میں ایک ایسا لینڈ مارک بنا دیا ہے جسے چاہ کر بھی کوئی بھول نہیں پائے گا دوستو انچاس گیندوں میں شتک وہ بھی ٹی ٹوین ٹی میں وہ بھی نیوزیلینڈ کی سرزمی پر ہے مائنے رکھتا ہے ایسے کئی بڑے ریکارڈ سوریہ نے آج اس اننگ سے بنائے اور اسی اننگ کے بل پر ہے دوستو ہماری کرکٹ ٹیم کا سکور 191 تک پہنچا اور 192 رن کا ٹارگٹ فٹ دیا گیا نیوزیلینڈ کی ٹیم کو دوستو سوریہ کی توفہنی پاری بھارت کو ایک اچھے خاصے ٹوٹل تک لے گئی تھی لیکن نیوزیلینڈ بھی اپنے گھر میں کھیل رہا تھا لگشے چیز کر سکتا تھا لیکن ایسا کئی بھال آپ اور ہم سوچ رہے تھے کیونکہ ہماری سوچ کو غلط ثابت کرنے کے لیے جب پانڈیا نے ایسی ایسی جال چلی گیندباسوں کا ایسا استعمال کیا جو شاید روہیت اوہلی بھی نہ کر پائے دوستو پہلے اوور کی دوسری گیند پر وکٹ ملتا ہے فن ایلن کا بھووی کے ہاتھوں بھی اور دوستو اس کے بعد وکٹ لیتے ہیں واشنگٹن سنتا ہے پھر کیا ہونا تھا چہل بھی بڑے بڑے درندروں کو بھیجنا پابیلین شروع کر دیتے ہیں اور دیپک اوڈا چار وکٹ لے کر جاتے ہیں اس بیچ اپنی ٹیم کے لیے اکیلے لینڈ رہے ویلیم سن ساٹھ کے پار پاؤنچتے تو ہیں لیکن پھر وہ بھی سیراج کی ایک گیند پر کلین بورٹ ہو جاتے ہیں اکسٹ پر جس سے کہ نیوزی لینڈ کے ٹیم پورے میچ کو جا کر بھی نہیں جیت پاتی اور پینسٹ رنگ کے انتر سے ہارتی ہے پوری ٹیم کو ہمارے گیند بازوں نے ایک سو چھبیس پر رول آوٹ کر دیا یہ جیت واقعی میں یادگار ہے لیکن دوستو کیا آپ سبھی جانتے ہیں کہ سورے کمار یادو کا شتک بنا تو کیول پانڈیا کی بدولت ہے اور اس بات کو خود سورے کمار یادو نے آج کے بعد اپنے بیان میں قبولہ بھی ہے دوستو زرہ سوچ کر دیکھیں پانڈیا جیسا کھلاڑی تیرہ گیند میں تیرہ رنگ بنا کر گیا اور سورے کمار یادو دوسرے چھوڑ پہ پچاس گیند میں ایک سو گیارہ رنگ اس کے پیچھے کا راز کیا ہے اب تو خود سورے نے ہی بتا دیا ہے آپ کو بتا دے دوستو اپنا شتک بنانے پر سورے کمار یادو نے جب خلاصہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ پانڈیا نے ان سے کیا کہا تھا آپ کو بتا دے کہ سورے کمار یادو نے کہا تو مجھے کسی بات کا ڈر نہیں رہا وہ ایک چھوڑ سے وکٹ بچا رہے تھے اور مجھے لگاتار یہ بات بولے جا رہے تھے کہ آپ کو اپنا نیچرل گیم کھیلنا چاہیے اور بڑے سے بڑا شوٹ ٹارگیٹ کرنا ہے ہر ایک گیند پر تاکہ آپ شتک کے قریب پہنچ جائیں میں نے اسی سٹرٹیجی کو اپنایا اور ہر ایک گیند پر بڑا شوٹ کھیلنا چاہا جس کے چلتے میں کامیابی ہو گیا تھا مومنٹم سیٹ ہوا اور پانڈیا کے اسی پروچساہن کے چلتے میرا شتک بھی بن گیا واقعی میں ایسا کپتان ہے ایسا حرفن مولا کھیلاری ہر ایک ٹیم میں ہونا چاہیے جو آپ کو آپ کے گیم کھیلنے کے لیے پروچساہید کریں اگر پانڈیا نہ ہوتے تو یہ شتک نہ ہوتا دوستو سور کمار یادو کا یہ راز راز ہی رہ جاتا اگر وہ نہیں بتاتے اور کس کو پتا چلتا کہ پانڈیا ہی شتک کے اصلی کرتا دھار ہیں لیکن دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے جب آپ پانڈیا سور کمار اور بابر کی آتیا تو کون ایک بہتر کھلاڑی ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو تنیوار